آپ ہے وہ تو بہت تھن ہوتا ہے یہ بات آپ کی صافی سے درست ہے لیکن یہ بات انہوں نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہے کوئی ہمیں ثبوت دیا ہے کہ وہ تھک تھا یہی تو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے اس کو احتلام لکھا ہے انہوں نے اس کے کپڑے کی جو تھکنس ہے دیکھ کر اس کو یا اس کا اکڑ جانا دیکھ کر ہی اس کو احتلام کہا ہے ایسے تو وہ روٹی کو چوچی تو وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ پشاب کے کتروں کو وہ احتلام کہہ دیتے نہیں میرا نہیں خیال کہ سب ہوا ہے انہوں نے جات بھی کار رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں مرزا شاہ صاحب روایت دوبارہ سننے روایت دریٹ کرنے والا بھی ڈاکٹر ہے بسیکلی ڈاکٹر بھی محمد اسمال صاحب آپ وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی مروم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا اب ہم اس سے زیادہ اس کی تفضیل نہیں جانتے کہ چیک ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن جو ہیں چشم دیدگوا خادم میاں حامد علی انہوں نے جب ڈاکٹر میر محمد اسمال سے پوچھا ہے بتایا ہے ان کو تو میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اسمال نے یہ سوال ان سے پوچھے ہوں گے جن کا آمیر بھائی سوال پوچھ رہے ہیں یہ آپ کے ذہن میں آرہے ہیں وہ ایک ڈاکٹر آدمی ہے اس نے کنفرم کی ہے ان کے ساتھ تو بعد میں اس روایت کو نوریٹ کی ہے اب اس الہام کی مقدار کتنی ہے اس اطلام کی سوری اس اطلام کی مقدار کتنی ہے ٹھکنس کیا ہے یہ چیزیں تو میں نہیں اس کے اوپر تفسرہ کر سکتا کیونکہ موجود نہیں ہے لیکن میں تو اسی نیریشن پہ چلوں گا کہ ڈاکٹر امیر محمد اسمال صاحب نے اطلام کو کنفرم کی ہے اور کیونکہ انبیاء کو اطلام نہیں ہو سکتا اس لئے مرزا صاحب اپنی اس پروفیسی میں بھی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں یہ میری کنکلوجن آگیا بڑی اہم علمی گفتگو ہو رہے گیا ہے احتلام کس وقت ہوا کس وقت نہیں ہوا کتنا ہوا کتنی دورانیہ کا ہوا یہ بہت اہم دینی مسائل ہیں اور اس میں مجھے بھی کچھ سننے کا موقع ملا ہے علماء دین کو وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پشاب آتا تھا نہ پخانہ آتا تھا نہ وہ ان کا خون نکلتا تھا نہ کوئی منی نکلتی تھی نہ وہ عمل زوجیت میں اس طرح ملوث ہوتے تھے وہ تو نور تھے اس بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ اس وائے حسنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے کیوں جھوٹ بورے کہاں پہ لکھا ہے کیوں جھوٹ بورے کہاں پہ لکھا ہے مفتی صاحب نے کہاں پہ لکھا ہے کیوں جھوٹ بورے کہاں پہ لکھا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں حدیث میں دکھاتا ہوں حدیث نمبر آٹھ ہزار بسٹھ ہے ابن عباس مروی ہے فرمایا محتلامان نبی القطو انمال احتلام من الشیطان کہ کبھی کسی نبی کو کوئی احتلام نہیں ہوا کیونکہ احتلام جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور ابھی یہ جو حوالہ آپ کو پیجش کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ مرزا قادیانی کو احتلام ہوا اور خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ احتلام جو ہوتا ہے ہم بینار سوڑے جاتے ہیں پتیزہ خیالوں کے سوال کچھ خیال نہیں رکھتے ہیں آپ اپنی قیلہ جو دب رہا ہے گوبر کی تہہ کے نیچے اس کے گمہ میں اس کا عرض و سوال یہ آپ اسی فضاء میں رہی ہے جواب دیں جواب دیں کیوں دوں ہوئی کس چیز کو تو گپی مار رہی ہے آپ نے کیوں کہ ہماری آپ نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے ایک غلط بات منصوب کی ہے چلے گئے اب غلط بات منصوب کر رہے ہیں آپ حضور کی طرف آخر میں تمہارے پاس یہ گستاخی نہیں رہ جاتی ہیں ہم دلیل دے رہے ہیں تم جس طریقے سے ہم دلیل دے رہے ہیں تم بھی دلیل دو چلے بات کریں یہ نیچے بھی ایک بدبخت لگا ہوا ہے بس ان کو سوائے ان گستاخیوں کے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں جو بات ہو رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے ڈاٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بیماری جو ان کی وہ بیان کرتے اس کے مطابق احتلام ہو نہیں سکتا میں کہتا ہوں کہ جب اس نے کہا ہے مجھے احتلام ہوا ہے تو آپ کو لا محالہ اس کی اس روایت پر اعتبار کرنا ہوگا کہ ہے تو وہ احتلام ہی یہ تمہیں آپ کہہ نظیر آمر بھائی یہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ لیکن میری جو پہلے مجھے دو باتوں میں مکمیر محمد اسماعیل پراپر ڈاکٹر تھے مجھے اس میں کوئی دراز نہیں ہے اور انہوں نے اگر دیکھا ہے تو وہ سکریشنز ہو سکتی ہیں اس میں سپرم نہیں ہو سکتے لیکن احتلام ہونے کے لیے اریکشن ہونا ضروری ہے اور مرزا قادیانی بار بار لکھتا ہے کہ اسے اریکٹائل امپوٹنس ہے اور اریکٹائل امپوٹنس کریکٹریسٹک ہے ڈائیبیٹیز کا اسے احتلام زندگی میں اور وقت میں شاید ہوا ہو جب اسے اریکٹائل امپوٹنس نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سکریشنز ہوں یہ جو احتلام کی سکریشنز ہیں یہ یورینری بلیڈر میں سے نہیں آتی بلکہ یہ ایک گلینڈز ہوتے ہیں جن کا تعلق پیسٹیز کے ساتھ ہے جہاں پر سکرم سکریشن ہوتی ہے اور یہ جو دو گلینڈز ہیں یہ پروسٹیٹ نامی ایک گلینڈ ہے یہ یوریترا اور یورینری بلیڈر جو ہے یہ یوریترا کے اوپر ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا پروسٹیٹ کا نام یہ گلینڈ اس میں سے ہوتے ہیں جس میں سے سکریشن نکلتی ہے اور پھر یوریترا کے راستے باہر آتی ہے تو میڈیسن میں اس کا میکنزم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جوانی میں زیادہ ہوتی ہے بڑھاپے میں کچھ کم ہوتی ہے دوسرے اس کے لیے ریکشن کا نارمل ہونا یا کسی حد تک ہونا ضروری ہے لیکن ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مردہ غلام قادیانی کو وہ والی امیشن ہوئی جس میں سپرم تھے تو وہ ناممکنات میں سے ہے کیونکہ جو بیماریاں بیان ہوتی ہیں اور ایکسٹائل ایمپورٹنس ہوتی ہے ہو سکتا ہے سکریشن نکلی ہوں پروسٹیٹ گلینڈ میں سے جہاں اور احتلام کی سکریشن پروسٹیٹ گلینڈ میں سے آتی ہیں یورینی بلیڈر میں سے نہیں آتی ہیں تو آپ کی بات میں ایک ہاتھ تک ماننے کو تیار ہوں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایک ایسی امیشن ہوئی جیسے نارمل جوان کو ہوتی ہے اور اس سے بچہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے مرزا قادیانی کے ساتھ سیار صاحب اصل مسئلہ تھوڑا سا اور بھی ہے بات یہ ہے بات یہ ہے احتلام ہوا کے نہیں اس میں سپرم تھے یا نہیں تھے مادہ منویہ کے اندر بچہ پیدا کرنے کی طاقت تھی وہ ایک الگ چیز ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ہے وہ تو ڈکٹری اور طبی طور پر اس کے اندر پھر بڑی بیعث ہے باہت تو اس چیز کیا کہ احتلام ہوا کے نہیں جب مرزا قادیانی خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا کیونکہ احتلام گندے خیالات کی وجہ سے آتا ہے اور نبی گندے خیالات سے مفوض ہوتے ہیں تو حدیث بھی میں نے پیش کر دی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو کبھی کوئی احتلام نہیں ہوا کیونکہ احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور خود سیرت المادی کا حوالہ بھی موجود ہے کہ مرزا قادیانی کو احتلام ہوا بس یہ کیا بات آپ کی مفتی صاحب میں آپ کی بات سے بالکل راضی ہیں ایک آپ کی خدمت میں چھوٹا سیک چیز آپ ماشاءاللہ ہیں تو میرے سے زیادہ میڈیکل کے اویئر لیکن ایک آپ چھوٹا سا چیز کر رہے ہیں مرزا صاحب کی بھی بات صحیح ہے کہ اریکشن کے بغیر یوزیلی ویٹ ڈریم نہیں آتی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پری میچور ایجیکلیشن بھی سفر کرتے ہیں کریکٹ اور نوٹ دیکھیں آپ لازمو ملزوم ہے نا ایمپورٹنسی اور پری میچور ایجیکلیشن وہ پری میچور ایجیکلیشن جو ہوتی ہے ویٹ ڈریم کے اندر وہ ویڈاوٹ ایریکشن بھی ہوتی ہے شاہ صاحب ہاں نہیں ہو سکتی ہے کچھ سیکریشنز آ سکتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اسے آپ احتلام کا نام بھی دے سکتے ہیں لیکن ایسا احتلام ہونا کہ جس میں جوان آدمی کو ہوتا ہے جس میں سیونٹی پرسنٹ پلس سپرمز ہوتے ہیں وہ مرزا قادی ہیں لیکن احتلام سے مراد وہ سکریشنز بھی ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس میں سپرم ہوں اس بات سے میں راضی ہوں اور بہت یقیناً ہوا ہے اس آدمی کو اپنی زندگی میں اور کافی مرتبہ جیسے ہم نے حالات دیکھے ہیں تو یقیناً ہوا ہوگا اور وہ جو موقع بیان ہو رہا ہے اس کی وہ عمر نہیں بیان کر رہا کہ کس عمر میں یہ بات ہوتی ہے کیونکہ ہم نے مرزا قادیانی کی بڑی ڈیٹیل سے میڈیکل ہسٹری پڑی ہوئی ہے جو بیان کی جاتی ہے اس کی کتابوں میں تو اس بنا پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل ایویڈنس جو ہے نا احتلام یقیناً ہوا ہے یہ میں نہیں کہتا میرے پاس اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جس بنا پر کہا جا سکتا ہے لیکن وہ والا احتلام جس میں جو ایک جوانی کا ہوتا ہے جس میں سیونٹی پرسنٹ پلس ہوتے ہیں اس کی میں میڈیکل ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں لیکن اگر کہیں نا کہ یہ پروسٹیٹ کی سکریشن جو احتلام کا ایک بڑا حصہ وہ ہوئی ہیں تو وہ یقیناً کئی بار ہوئی ہوں گی اسے کیونکہ جیسی عادتیں تھیں تو وہ تو مطلب ایک واقعہ بیان ہوا ہے ایسے کئی اور واقعات ہو سکتے ہیں جس میں جیسے یہاں کیونکہ ٹیپ سے ہمارا بھی تھوڑا بہت لگاؤ ہے تو مدہ منویہ کا نکلنا رات کو سوتے ہوئے یہ احتلام کہلاتا ہے اور یہ نکل سکتا ہے یہ تو ہیجڑوں کو جو ہیجڑے ہوتے ہیں جو نسلی طور پہ یعنی جو پیدائشی طور پہ نمرد ہیں اور ہیجڑے ہیں تو احتلام تو ان کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہماری ٹیپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے درست بات ہے یہ بات پیور سکریشن پروسٹیٹک سکریشن جو کہتے ہیں وہ خوابوں کی بات روحانی خزین جلد تین صفحہ دو سو پانچ دو سو چھے کے اوپر مردہ قادیانی کا ایک خواب ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور دیکھ لیں کہ یہ اس کے کتنے پکیدہ خواب تھے عورت نہایت خوبصورت خواب میں میں نے دیکھی جس کا حلیہ ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور اس نے بیان کیا کہ میرا نام رانی ہے اور مجھے اشارہ سے کہا اشارے کر کر کہ اس گھر کی عزت اور وجاہت ہوں اور کہا کہ میں چلنے کو تیار تھی مگر تیرے لیے رہ گئی روک گئی اندازہ کر سکتے کہ مرزے کے خواب کیسے تھے پکیزہ خواب مرزا قادیانی تو محمدی بیگم کے خواب دیکھتا تھا اگر کوئی کہیں گے تو اس کے بھی حوالے ہم دے دیں گے آؤ کوئی قادیانی بات تو کرے نا ہمارے ساتھ وہ شاید آپ لیٹ آئے ہیں زیاب بھائی نے وہ خواب بیان کر دی ہیں جو گست 18 سبھان میں محمدی بیگم کی شادی کے چار مہینے بعد مرزا صاحب نے دیکھ تھے نا جس میں خواب تو ان کو اس طرح کی آتے تھے اس میں کوئی نکار نہیں کیا جا سکتا اصل میں ڈارڈ صاحب جس وجہ سے اس اطلام کی کوئی طویل یا اس کی معنی نکالنے کو شکر رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارڈ صاحب ان کی بیماریوں کو ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی لیتے ہیں جیسے انہوں نے لکھی ہوئی ہے حقیقت یہ ہے ڈارڈ صاحب کہ وہ جتنی اگزیجریشن کی گئی ہے اپنی بیماریوں کو بیان کرنے میں اس پہ آپ ہنڈر پرسنٹ بلیو نہ کریں کوئی بندہ سو مرتبہ دن میں باتروم پشاپ کرنے جا سکتا ہے نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی بات میں گلو کیا گیا ہے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا مہمولی دانت میں درد ہو گیا اس کو موجزہ بنا کے لکھا ہوا دانت میں درد ہو گیا رام سو سو دفعہ پشاپ کرنے والا تو سیپسی سے مر جاتا ہے بہت اچھی بات تو بس آپ جتنی بات کہی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ نہ کریں کہ بھئی جو بیماری بیان نشان ہے ہم بندے کو سو دفعے موتر تو مر جائے لیکن مردہ کادی نہیں نہ مرے وہ یہ تو کہہ نہیں یہ سارا غلو کیا گیا اپنے باتوں میں اپنے ہی تحریروں میں اپنے ہی زندگی کی جو ہے سوان اس میں غلو کیا گیا اب خود اپنے ساتھ چھڑ چھڑ جو بندہ کرنے والا ہے آپ سوچیں کہ شریعت اسلامی کے ساتھ اسے نے کتنی چھڑ چھڑ کی ہوگی اپنے باتوں میں اتنا غلط بینی کرنا اور اس کے ساتھ زیرا پیری کرنا موقع نہیں ملا نا ڈاکٹر صاحب اس وقت ہوتے سعید سپیرٹ صاحب تو جواب دے دینا تھا مرزا صاحب نے یہ اتنی مشکل کام تو نہیں جو آپ پریشان ہو رہے ہیں اس اس نے ایک آدمی کے ساتھ ایسا کیا تھا جو اس طرح کے سوال پوچھتا تھا اس نے حقیم نورے کو کہا دو دن تجھے دیتا ہوں نہیں تو تجھے بھی نکال دوں گا تین اینڈر پرسنٹ اطلاع ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اطلاع کا ذکر کیا گیا نا وہ ایک ہے ہو سکتا اس کے لابہ بھی کئی دفعہ ہوا ہو جس کا ذکر نہیں کیا گیا نہیں بالکل جیسے مفتی صاحب نے کہا خسروں والا اطلاع جو ہوتا ہے ہاں ہاں مزید اطلاع بھی ہے اگر بھائی تاریخ احمدیت کے اندر ہیں اگر چاہی ہوں گے دکھا دیں گے کیا کیا ہوں گے تو دور کے سابقیوں کے ریفرنس سے ایک دو اطلاع مات اور بھی ذکر ملتی ہیں ہنڈر پرسنٹ ہوئے ہیں یہ کیونکہ اب دعوے کر لینا اور بات ہوتی ہے زندگی کا پاک ہونا اور بات یہ دونوں الگ الگ بات ہیں ایک بندے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں بیان کرتے ہیں اس کے بعد دعوے بندہ جتنے مرضی بڑھے کرتا پھر جو image بن رہا ہے شکل جو سامنے آ رہی ہے وہ تو ایک اچھے پاک پاک کردار والے انسان کی نہیں آ رہی پاک کردار والے بندے اس طرح کرتے ہیں جو جو کچھ انہوں نے کیا اپنی زندگی میں بھئی روز چچہ ازاد بھائی ایک حسین تھا ڈاڑ صاحب ایک حسین تھا اس کے باہر سمجھ لیں کہ دروازہ لگا ہوا ایک اٹھا ہی سانج جائے تو اس حسین میں ایک طرف چچہ ازاد بھائی رہتے ہیں وہ روز دیکھتے ہیں نکلتے ہیں باہر آتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں امام دین بھی نظام دین بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو روز ادھر ہی ہوتے ہیں ایک دن وہ گھر سے جاتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا یہ لہور جا رہے ہیں آپ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں شام تک انتظار کرو جب شام تک یہ نہیں آتے لہور سے آپ فٹو فٹ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں جلدی جلدی لاؤ وہ انٹے کٹھی کرو وہ مٹھی بناو کانی تیار کرو اور دیوار بنا دو دیوار بنا کے اوپر وہ چھت ڈال دو چار دیواریں بنا کے چھت ڈال دروازہ لگا کے کمرہ بنا دیا گیا رات شام تک انتظار کیا کہ آجیں کہ وہ کوئی ٹیلی فون موبائل سسٹم تو نہیں تھا شام تک انتظار کرتے رہے کہ وہ لاہور گئے ہیں آجیں کے واپس جب شام کو سورج گروب ہو گیا دیکھا کہ آخری جو تانگا ہے وہ وہ بٹالہ سے آگیا ہے اب پیچھے کوئی بندہ پیدل آ نہیں رہا رات تو رات کمرہ بنا دیا وہ سویرے آکھ چچا بھائی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے کل تو یہاں پہ کمرہ نہیں تھا رات تو رات اس بندے نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے کمرہ بنا لیا ہے کیسا وارداتی ذین ہے مجرمانہ سوچ ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کردار کس کردار کا مالک تھا دعوے بندہ جتنے مرضی کرتا پھرے اپنے آپ کو امام مہدی کہتا پھرے لیکن کردار تو یہ ہے آپ ذرا تھوڑا وہ تصویر ذہن ملا کے سوچیں کہ امام دن نظام دن صبح دھوپ نکلنے کے بعد آئے ہیں گھر واپس کوئی چھا بلا ہوگا یا بارہ بجے کا ٹائم ہوگا آ کے دیکھتے ہیں کہ کل جب ہم یہاں سے گئے ہیں تو یہاں پر کمرہ نہیں تھا ہماری زمین میں دروازہ بھی لگا ہو ہے دیوارے بھی چھت بھی ڈلی ہوئی چھت کے اوپر بالے جو بھی ہوتا شتیر تو اس لیے یہ پاک کردار نظر نہیں آرہا خواب بالکل صحیح ہیں ان خوابوں میں یہ سارا کچھ دکھائی دیتا رہا ہے مجرمانہ ذہن اور مجرمانہ سوچ اس کی اکاسی جا بجا ملتی ہے کتنے حوالے آپ کو پیش کیے جائیں جو جو کچھ واردات انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اچھا یہ صاف لکھا ہوا ہے میں اور معمدین اکٹھے انتیس سال کی عمر ہے جو بندہ اس عمر سے گزرا ہے یا اس کی ابھی انتیس سال عمر ہے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ انتیس سال کا بندہ ہے گھر میں دو بچے ہیں بیوی ہے وہ اپنے چچہ زاد بھائی کے تھی اس زمانے کا سات سو روپیہ بہت بڑی رقم تھی نہیں ختم ہو ہفتہ دو ہفتے واللہ عالم انہوں نے مہینہ لگایا بیس دن لگائے وہ پیسے ختم ہو گئی اب جب پیسے ختم ہو گئی ہیں کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں تو چلا گیا سیال کوٹ بیوی کو بتا رہے میں تو چلا گیا سیال کوٹ محمد دین کے بارے میں پتا چلا ہے کہ یہ وہاں چاہے کہ کافلے پر اس نے ڈاکہ ڈالا پکڑا گیا تھا بھئی آپ سیال کوٹ تھے آپ اس کے ساتھ نہیں تھے اس کا کیا بھی اللہ نے انسان کو اکل دی ہے آپ ان تحریروں کو پڑھ کے کچھ خود بھی سوچیں کہ یہ بات اصل میں کیسے ہے لکھی ہوئی کیسے ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے ایک بندہ نے لکھ دیا کہ سو بار مجھے پشاب آتا تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے خود بھی تو سوچیں کہ سو بار بندہ پشاب کرنے جائے آئے تو اس کے تحریروں کے ساتھ اپنی باتوں کے ساتھ اچھا برائین انبیاء میں کوئی الہام لکھا ہوگا اس کو جا کے حقیقت الوئی میں بیان کیا اپنے الہام کے ساتھ ایرہ پھر کی ہوئی ہوگی سولہ سال پہلے میرا دیکھیں جی الہام تھا اس میں میں یہ بات کہی تھی حالانکہ جا کے وہاں کھول کے دیکھ ہم نے وہاں کچھ اور ہی بات لکھی ہوئی ہے اور یہاں آکے انجام آتم میں اور آگے حقیقت الوئی وغیرہ میں چشمہ مارفت بات ہی اور بدل کے اپنی تحریروں کو بدل کے لکھ دیا جب انہوں نے یہ شیطان تزبہان الہام لکھا تھا براہین احمدیہ میں 1880 میں 16 سال بعد 1896 میں انجام آتم کتاب لکھی تو اس میں ذکر کیا ہے کہ براہین احمدیہ میں میرا الہام چپا ہو ہے دو بکریاں زبا ہوں گی کہے کوئی 16 سال وہ الہام آپ کے تھیلے میں پڑھا رہا ہے کبھی انجام آتم لکھنے سے پہلے کبھی اس کو کسی پر چسپا کیا آپ نے گول مول الہام ہے اچھا پھر اس کی گلائی چیک رہے 1894 میں کر دیا کہہ دیا کہ وہ 16 سال پہلے میرا الہام تھا دو بکریاں زبا ہوں گی تو یہ اصل میں الہام کا مطلب یہ تھا کہ ایک احمد بیگ ہے ایک سلطان بیگ ہے ایک محمد بیگم کا شوہر ہے ایک محمد بیگم کا باپ ہے ان دونوں نے مرنا اس الہام کی روز سے ٹھیک احمد بیگ مر گیا ہے سلطان بیگ نے ان قریب مر جان ہے 1894 میں یہ الہام اپنا ہی دیکھیں اس کے ساتھ ایک اہرہ پیری کر دی اور کہا وہ 20 سال پہلے مجھے الہام ہوا تھا برائین احمد میں لکھا ہوا شیطان تذبہان دو بکری زبا ہوں گی ان دو بکری سے مراد یہی تو ہیں ملہ لطیف اور عبد درمان جن کو میرے کابل نے سنگسار کروا دیا یہ میرے بڑے مخلص نے خات لکھ پوچھا کہ حضرت صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں چار سال پہلے آپ نے انجام آتم کتاب لکھی تھی اس میں تو آپ نے کہا تھا کہ شیطان تذبہان جو دو بکری ہیں اس سے مراد عبد درمان آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو بکری مراد ملہ لطیف رب درمان ہے تو مرزا صاحب نے کہا چلو کوئی نہیں اجتہادی گلتی ہو جاتی یہ کون سی بڑی بات ہے اجتہادی طور پہ ہم نے گلتی کر دی ہم نے صحیح نہیں بیان کیا اب صحیح بیان کیے اس طرح کا بندہ اپنی ہی باتوں سے اس طرح کی ہرہ پھیریا کرنے والا وہ جھوٹ بور رہے آپ اس کی بات کو جیسے وہ لکھتا ہے وہ لیں اس کو خود سوچیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے اس کی اس بات پر تبار کریں کہ اس کو شگر ہے اس کو اطلام ہونی سوئے اس نے لکھا اطلام اب بیٹا لے پاپ ہوتی کر رہے بلکل صحیح ہے اطلام ہی لکھے گا کیا کہے گا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا پشاب نکل گیا ہے تو اس نے اس کو اطلام کہہ دیا اطلام ہوا ہے بقاعدہ اطلام کی اپنی ایک قصہ اس کی حیت ہے شکل ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ جب اطلام ہوتا مرد کو تو جس طرح زیارسل بھائی کہہ رہے تھے کہ خواب ہوتا ہے خواب میں کوئی عورت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اخراج ہوتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا کہ سوئے ہوئے بندے کو ہوشی نہیں تو پانی نکل گیا پشاب کا کترے نکل گئے ہیں آپ کی خدمت میں یہی عرض کی ہے کہ ارکشن ہو نہ ہو جن لوگوں کو امپورٹنسی یا ان کو بچاروں کو ویسے پریمیچور اجیکولیشن ہو جاتی ہے ملہب ان کی ارکشن سے پہلے ہی ان کو اجیکولیٹ ہو جاتی ہیں تو انہوں نے خواب میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہونا نا خواب میں بھی ان کو کوئی خیال آیا جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر دکھائی گئی میں نے اس کو جب ہی ڈالی تو ساتھ ہی ادھر سے ٹو 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 اس کو آپ اجیکولیشن نہیں کیسے کیونہ اجیکولیشن کا کانسپٹ سپرم کے ساتھ ٹیسٹ ہے میڈیسن میں یہ ہے کہ پروسٹیٹک سکریشن جو ہیں جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ وہ لوگ جو خسرے ہوتے ہیں انہیں بھی ہوتا ہے اور وہ بات بلکل ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سپرم کا اور ٹیسٹیکل سکریشن نہیں شامل ہوتی لیکن جو پروسٹیٹ کی سکریشن ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اور اس کو بھی آپ احتلام ہی کہ سکتے ہیں کیونکہ جو احتلام جیکولیشن والا ہوتا ہے اس میں بھی زیادہ حصہ پروسٹیٹک سکریشن کا ہوتا ہے اور وہ بات بلکل مفتی صاحب کی ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے احتلام ہونے شخص کو بچہ نہیں ہو سکتا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن وہ سکریشن کی وہی ہوتی ہے یہ پروسٹیٹ ساہب یہ سپرم وغیرہ نہ ہو تو ایک بندہ ہے پچاس سال اس کی عمر ہے وہ خواب میں پندرہ سولہ سال کی لڑکی کو ننگا دیکھتا اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ نہ آسکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں بس اوہی 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 اطلاع رکھ ہے اوہی اطلاع اوہی 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 پکا ہو سکتے آج کی گفتگو سے شاہ صاحب کی باتیں سنکے اور بشیر احمد احمد کی باتیں سنکے مجھے دو چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ نسبت تین کسمیں جو مرزا بشیر احمد 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 بیان کر گئے اپنے والد صاحب کو ہونے سے بچانے کے لیے اس کی نسبت زیادہ میک سنس کرتا ہے کہ بندہ ارکشن کے ساتھ الام اور وداوٹ ارکشن الام تو الام کی دو کسمیں زیادہ سمجھ آرہی ہیں ہمیں کہ ایک ارکشن جاہل بشیرے نے تو میڈیکل فیکٹس کی ماں بہن ایک کی ہوئی ہے یہ تو اس کو کہتا تھا مرزے کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں کہاں مرگی کے دورے وہ تو میرام اور میرام سکیڈزوفرینیا اور ہسٹیریا کے دوروں کو مرگی کا دورہ بنانے کی کوشی کرتا ہے اس کے تو باپ کو بھی میڈیسن نہیں آتی تھی جاہلوں کا خاندان ہے بات تو میری ڈسکیشن کا ٹاپک تھا شاہ جی وہ یہی خیالات پاکیزہ اور صاف ہوتے ہیں چاہے وہ جاگ رہے ہو چاہے وہ سو رہے ہوں اور اس میں مرزا صاحب کو پرکنا چاہتا تھا ان کے خیالات سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی لیکن چلو وہ دوست بھی چلے گئے ہیں اور ما شاء اللہ شاہ صاحب جب آتی ہے نا تو سارے نکل جاتے ہیں نیوے نیوے ہو کے تو بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے خیالات تو ٹوئنٹی فور سیبن ہی خراب رہتے تھے مجھے اس میں کوئی شک نہیں آ اچھا یہ زیار نے کچھ حوالے دی یہ تذکرہ کا صفحہ ایک سو اٹھونجا اور انا سنایا ہے کہ نہیں نوے دوست بھی جوئن ہو گئے جنہ نے پہلے سننے دوبارہ سننے جناب تذکرہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھونجا اور پچیس جولائی اٹھارہ سو بن وے اور لکھا ہو ہے کہ پچیس جولائی اٹھارہ سو بن وے با مطابق بیس ذلحجہ تیرہ سو نو ہجری روز دو شمبہ آج میں نے بوقت صبح صادق ساڑھے چار بجے دن کے صبح صادق چار بجے دن اندھ اٹھے لیے صبح صادق صبح صادق دن کی دون دن 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 کے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے اور اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی برا ہے مشک برا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لیا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گڑے میں ڈال دیا ہے میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یک یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہننے ہوئے میرے پاس آگئی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے آئے ہوئے میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیئے تھے لکھ دیل لکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت ملوم ہوئی گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں میں نے کہا یا لا آجا وے آجا وے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور اگل ہے فالحمد اللہ فالحمد اللہ 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 شکر دا کہ شکر میرے بغل گیر یہ تھے انہیں پتلی جالی سوٹ پیاس تھے اندرو صاحب کوئی نظر ہی اندھا ہو نا اور اگل اس سے دو چار روز پہلے خواہ میں دیکھا تھا کہ روشن بی بی میرے دلان کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے اور میں دلان کے اندر بیٹھا ہوں تب میں نے کہا آ روشن بی بی اندر آجا آجا پہلے یہ حوالہ پیشو ہے کہ نہیں برہ لکھی یہ بھی اضافہ کر لیں بیچ میں کنڈی نہ کھڑکا سونے سدہ اندر آجا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو تین قسم انہوں نے احتلام کی اور احتلام کا لغوی جو ترجمہ ہے مفہوم ہے وہ یہ ہے خواہ دیکھنا یاد رکھئے گا انزال ہونا احتلام کا مطلب نہیں ہے احتلام کا لغوی ترجمہ ہی یہ ہے کہ خواہ دیکھ یاد رکھئے جی اس کے اوپر بات کر لیں بس ہوگئی جی ساری چپ ہوگئی جی جا قدام یار کوئی قدیانی ہوئے تھے کوئی صدو یار کتھو صدی ہے سار جی مسی مسی کی رہی سی تس آگ نس آت تھا نہیں میں کتون سا یا سار جی پتہ لگ جان سا 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 براڑھ تے روحانی خزائن جلد نو تے صفحہ دو سو چھالی مرزا کا یعنی یہاں پہ انسان کی جو ہے نا مختلف کٹیگریز بتاتے ہوئے وہ بتاتا ہے بچپن اور اس کا جو ہے پہلے تو وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جب وہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پہلے سبی ہوتا ہے پھر دی ہوتا ہے جب دودھ پینے والا ہوتا ہے پھر فتیم اور قطی ہو جاتا ہے پھر ربائی اور خماسی ہو جاتا ہے پھر مسگور ہو جاتا ہے پھر مسگر ہو جاتا ہے پھر متررہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ایام احتلام تک پہنچتا ہے تو وہ یافع اور مراحق بن جاتا ہے وہ کہتا ہے وَا اِذَا شَارَفَ الْاِحْتِلَامُ وَا قَرَّبَ الْمَا فَا يُمَرِّتُ الْحِجَامُ فَا هُوَا يَعْفِ وَا مُرَاحِقُ وَا قَدْ بَالَغَ الْبَلُوغُتْ تَامُ تو بلوغت اس کی تام ہو جاتی ہے وَا اِذَا اِحْتَلَامَ تو اس کو پھر احتلام ہوتا ہے تو برحال یہ جناب حالتے یعنی ایام احتلام جو ہوتی ہیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس نے اس کا نام دیا ہے یافع اور مراحق یہ یاد رکھئے گا اور آگے جا کے وہ پھر لکھتا ہے وَا اِجْتَامَاتْ قُوَةُ هُوَا اَقْمَلَتْ تَاقَةُ هُوَا حَزْوَرْ کہتا ہے کہ جب وہ پھر اگلی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ حضور بن جاتا ہے پھر جب چالیس سال کو پہنچتا ہے تو وہ شاب بن جاتا ہے ساڑ سال کو پہنچتا ہے تو شیخ بن جاتا ہے تو یہ احتلام کے زمرے کے اندر اس چیز کو بھی بیچ میں اضافہ کر لیں مفتی صاحب آپ نے تو بلکل ٹھیک بتا دیا انہیں احتلام کا اصل میں مطلب یہی ہے کہ اخراب خواب دیکھنا چاہے اس میں کوئی ڈسٹارج ہو یا نہ ہو یہ ہی اس کا ڈکسنری میں مطلب ہے بلکل ایسا ہی ہے اسلام علیکم تمام صاحبان کو سید بادشاہ اسلام علیکم سید صاحب شاہی مفتی صاحب اسلام علیکم آپ دونوں کے قدم بہت سے پیش کرتا وَالِكُلْ اسلام اللہ کسی ایک موضوع پہ بات ہی نہیں کرتے ٹکتے نہیں ہیں رکھتے نہیں ہیں دوڑتے ابھی عمران قلو آیا تھا اس کے ساتھ وہ گفتبو ہوئی جی وہ اس نے سیدھا گوسیا شروع کر دیا میں نے کہا ٹھیک ہے بات کرو تم پہلے وہ سارا ناز بات کر رہی تھی اور وہ بک بک کر رہا تھا اور خاتون کے ساتھ بتمیزی سے پیش آ رہا تھا جب میں نے انٹری ماری تو جناب میں نے کہا چل کر بات میں نے کہا سیدھا کھا دیا نیا کھول لیا میں نے کہا کر نا کسی ٹک کے کسی ایک چیز پہ بات تو کرنا تو نہیں دوڑ گیا میں نے جب ابھی ایک دو ہی حوالے دیئے تو دھوڑ نیکی کی ہے ابھی بات تو کیا کرو نا ٹک کے دھوڑتے کیوں ہاں تو کسیدھا قادیانیہ کے ابھی تو دو چاری شیر تھے چپکے چپکے حرام کروانا آریوں کا حصول باری ہے زن بگانہ پر یہ شدا ہے جس کو دیکھو وہی شکاری ہے غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خوبص اور نابکاری ہے غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نابیوی زن بزاری ہے نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بیکاری ہے بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط یار کی اس کی آہوزاری ہے دس سے کروا چکی زنان لیکن پاک دامن بھی بیچاری ہے گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو ایسی جوروں کی پاسداری ہے اس کے یاروں کو دیکھنے کے لیے سرے بزار ان کی باری ہے ہے قوی مرد کی تلاش انہیں خوب جوروں کی حق گزاری ہے تاکہ کروائیں پھر اسے گندی پاک ہونے کی انتظاری ہے روحانی خزین جلد دس صفحہ پچتر چھتر ستتر کرو نہ بات اس قصیدہ قادیانیہ کے اوپر کرو آجو تم کہتے ہو کہ بڑا وہ قصیدہ گوسیا آؤ قصیدہ گوسیا پھی کرتی آؤ تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھتی ہیں تم قصیدہ گوسیا پڑھو اور ہم قصیدہ قادیانیہ پڑھتی ہیں سیرت المادی صفحہ دو سو تیرہ حصہ ول عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے کچھ مزا پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤگے تم بھی کہتے تھے کہ علفت میں مزا ہوتا ہے ہائے کیوں ہجر کے علم میں پڑے مفت بیٹھے بٹھائے گم میں پڑے اس کے جانے سے سبر دل سے گیا ہوش بھی ورتہ ادم میں پڑے سبب کوئی خداوندہ بنا دے کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے کرم فرما کہ آؤ میرے جانی بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر دلا ایک بار شور و غل مچا دے نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ پاکی سمجھ ایسے ہوئی قدرت خدا کی میرے بت اب سے پردہ میں رہو تم کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی نہیں منظور تھی غر تم کو علفت تو یہ مجھ کو بھی جتلایا تو ہوتا میری دل سوزیوں سے بے خبر ہو میرا کچھ بید بھی پایا تو ہوتا دل اپنا اس کو دوں یا ہوش ہوشے یا جان کوئی ایک حکم فرمایا تو ہوتا کوئی راضی ہو یا نراض ہووے رضا مندی خدا کی متعا کر سیرت المادی صفحہ دو سو تیرہ اور دو سو چودہ اور مرزا قادیانی کے یہ اس دور کی شاعری ہے جب مرزا قادیانی نے اپنا تخلص شاعرانہ تخلص رکھا ہوا تھا فرخ فرخ تو یہ عشقی مشوقیوں لڑایا کرتا تھا تو یہ ان دنوں کی جناب یہ شاعری ہے ٹھیک ہے جی یاد رکھئے گا کسیدہ کسیدہ گو سیا مرزا غلام قادیانی روحانی خدایم جلد ایک صفحہ چار سو سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ اور ان سٹھ انہتر اور ستر یہ اٹھا کے دیکھیں یہ سارے صفحے پڑھ کے دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ قذاب ہوتے ہیں اور حضول سے کام لیتے ہیں اور جناب فضول باتوں کے اندر پوری زندگی گزار دیتے ہیں شاعروں کی کسی بات کا کوئی بروسہ نہیں میں خلاصہ بیان کر دوں اور یہ ندان ہوتے ہیں شاعر راستی کو چھوڑ دیتے ہیں شاعر جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور یاوہ کوئی سے کام لیتے ہیں صداقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اور خام کھا کے فکرے سے فکرہ ملاتے ہیں سر کی جگہ پاؤں پاؤں کی جگہ سر لگاتے ہیں جس کا اصلیت سے کوئی تعلق واستہ نہیں ہوتا یہ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے جھوٹے ہیں اور ضعیف اور حیچ ہوتے ہیں پھر آگے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے یہ لفظ مٹا خاؤنا پتہ نہیں خاؤنا یا غاؤنا لکھا ہوئے برحل یہ دیکھ لیجئے گا قرآن پاک کی کونسی آیت ہے تو وہ لکھ کے آگے پھر ترجمہ بھی کرتا ہے یعنی شاعروں کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جنہوں نے حق اور حکمت کا راستہ چھوڑ دیا ہے مفتی صاحب غابون ہے اور سورہ شورا کی آیت ہے غین ہے غین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نا ایسے خا کی طرح لکھا ہوئے تو وہ ٹھیک ہوگیا سورہ شورا کی آیت ہے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا اچھا وہ آیت اگر ہے زین میں تو وہ بتا دیں کونسی آیت ہے تاکہ ریکارڈنگ میں آجائے یہ آیت ہے سورہ شورا کی اور آیت نمبر دو سو چوبیس ہے اور یہ ہے وشوراو یتبعوہم الغابون ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا تو دیکھ لیں آپ یہ بھی شیر سن لیں مرزا جی کا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آز روحانی خزین جلد اکیس صفحہ ایک سو ستائیس ہے روحانی خزین جلد اکیس صفحہ ایک سو تیٹیس کے اوپر وہ کہتا ہے میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلے ہیں میری بے شمار یہ ہے قصیدہ قادیانیہ آو نا کرو قصیدہ گوشتیہ پہ بات کرو کرو بات اور مرزے کے قصیدہ قادیانیہ کے اوپر بھی پھر بات کرو جواب دو مرزا قادیانیہ تو کہتا ہے کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ پرلے درجے کے قضاب دجال فرادیہ دھوکے باز مکار ہوتے ہیں خود مرزا قادیانی شاعری کرتا رہا مرزے کو کیا کہو گے بتاؤ نا قادیانیوں دوڑتے کیوں ہوں سامنے بیٹھ کے مقابلہ کیا کرو دم دبا کے باگنے کی کرتا ہے اگر کوئی تمہارے اندر کوئی صداقت اور کوئی چیز ہے آؤ مقابلہ کرو جب کوئی بات کرنے کے لیے تمہارے سامنے آتا ہے تو پانچ پانچ چھے قاد یعنی مربی ملکے پڑ جاتی ہیں بات ہی نہیں کرنے دیتے تو سلی سے بات تو سنو پھر ایک بندے کی کوئی ٹائم فکس کرلو مرزا جیڈا صاحب آپ بات کریں موسیق صاحب آپ نے تو سب کچھ انہیں بتا دیا یہ بات تو ہم سے کرتے ہی نہیں ہے یہ بات ان کے فیورٹ ٹاپک وہی ہیں جو مرزے کو چھپانے کے لیے یہ کرتے ہیں تو اب آپ کو دیکھ کے تو یہ بلکل ہی بھاگ جاتے ہیں کتنا بھاگیں گے کوئی مسئلہ نہیں ابھی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں ان میں کوئی ہوگا کوئی اقل مند کوئی صاحب دل کاد یعنی کوئی نرم دل کاد یعنی کوئی سوچ و بچار کرنے والا کاد یعنی چلو وہ ہماری باتوں پہ نظر تو کرے گا نا دیکھے گا تو صحیح آپ کی باتیں سن کے بیشمار ہزاروں کے حساب سے مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں یقین مانی ہے یہ ہم کوئی بڑی باتیں نہیں بناتے نہ ہی باتیں بنانی ہمیں آتی ہیں نہ ہی وہ ہمیں شعبہ دیتی ہیں اور ہم آجز بندے ہیں وہ بڑی لمبی چوڑی تداد ہے جن کے جن کے اسلام لانے کے ڈاکٹر صاحب صرف اللہ کی قسم میں گواہ ہوں انہوں نے ترلے اور منتے کی ہمیں فون کے اوپر جب ہم نے ان کو کلمہ پڑھوائے آئے ہیں انہوں نے کہا شاہ جی یہ بات یہیں پر ہی ختم ہو جائے ہمیں جان کا خطر ہے یہ کہاں یعنی ہمیں مار دیں گے پوری پوری فیملیاں ہوئی ہیں خدا کی قسم اٹھاک کہتا ہوں واللہ میں خدا کی قسم اٹھاک کہتا ہوں ایک ایسی لڑکی بھی کو بھی میں جانتا ہوں جو مرزے پہ لانت ڈال چکی ہے اور یہ بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں بڑی پرانی لانت ڈال دی اس نے اور اس نے میرے ہاتھ کے اوپر کلمہ بھی پڑا اور مرزے پہ لانت بھی ڈالی لیکن وہ کہنے لگی میرا کہنے لگی میرا باپ بھی کہا دیا نہیں میری ماں بھی کہا دیا نہیں میرے بہن بھائی بھی کہا دیا نہیں شادی صرف ایک میں اس گھر کے اندر سے نکلی ہوں لیکن یہ کسی کو بتائیے گا پھر اس کی پھر بعد میں خبر آئی کہ زبردست کی اس کے والدین ایک مربی کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں وہ اس کے بچے بھی ابھی ہو گئے ہیں لیکن وہ لڑکی ابھی تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مسلم ہیں مرزے پہ لانت کرنے والی ہے تمہارے تو گرانوں کے اندر کادیانیوں مسلمان بیٹھے ہیں مرزے پہ لانت کرنے والے بیٹھے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے تمہیں مفتی صاحب پاکستان کی جو افیشل سٹیٹسٹکس ہیں نا آئے اس کے مطابق کادیانیوں کے پچاس فیصد سے زائد لوگ کادیانیوں چھوڑ گئے ہیں اور کادیانی ہونے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے یہ پاکستان کے اگر آپ گوگل کریں افیشل سٹیٹسٹکس میں لکھا ہوا ہے جو کنفرمڈ ہے لیکن بہت سارے کادیانی آپ نے جیسے کہا کہ وہ کادیانییں چھوڑتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور ان کو یہ تو پہلے ہاتھ پھلا کے مانگتے تھے آپ جولی پھلا کے چندہ مانگتے ہیں بلکل ایسے یہ اچھا آپ صاحبان تشریف رکھیے تو میں تھوڑا سا یہاں سے جاؤں گا تو آپ مجلس لگا کے رکھیں اسلام علیکم وَالَيْكُمْ اَسْلَامُ